درود پردے ملکے بلندارناس راٹھی تھا کے وجہیں درود سمنا کر کے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينُ وَسَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّنِ آؤ بڑی جگہ ہے وَعَلِحَتْوَيَبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مُچْمَئِنَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ مِلَى يَوْمِ تِينَ رَبِ شَرَحْلِ سَجْرِ وَيَسْلِ عَامْلِ وَاَحْلُ نُقْدَدًا مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْنِ پھر قدم بگا تھی ہے نَعُدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَائِرِ توارے واحد سے جاب نہیں ہے تَجِيدْهُ عَوْنَا لَقَفِ النَّوَائِرِ کُلُّهُمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِ بے عَلِيَنْ بے عَلِيَنْ بے عَلِيَنْ بے عَلِي سَلَا دعا ہے پروردگاری عالم بانیاں مجلس کی تمام حاجات پھولی فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں مالک بھائی ظہور کی جھولی آباد فرمائے مالک ذکر حسین کے لیے وارث عطا فرمائے مالک اشفاق منظور کی جھولی آباد فرمائے سامنے بیٹھے بزرگوں نے مجھے جس دعا کے لیے بھی کہا ہے مالک ان کی دعا قبول فرمائے شیعر پر حقمات میں تشریف فرمائے مولا انہیں شفائے کو لیتا رہا یہ بزرگ چہرے جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مالک اللہ سخین حسین کے آتھوں کا واسطہ علمے سے کوئی خالی باپس ہے مالک ظہور صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکی قبول ہو صدق دل سے آمین کہنا بادشاہ جی عزدالی کے دن قریب ہے مالک اللہ بادشاہ حسین کے عزداروں کو تحشت کرتی کی عذاب سے بہت فرمائے آرمی اور عدلیہ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب کریں ربول لیندیو جکر دا واسطہ انِ آمین اکسو میرے اللہ اس جکر کا صدقہ ہم بنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب کریں درود سارے ملکے براندہ کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابِ مجید و فرقانِ حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالیٰ و انا تو اپنا انا و اپناکم درود ایک بار پھر پڑھ گئے اپنے ملک کے انتیز گری یا چلائی سے تواری زیارت باستہ پچھا ہٹنا سے ڈیی ملک چینا دی بڑی ملک چینا چیزت کے ساتھ ہیں منے نہیں میں مڈی چو نکلے آن مڈی شاہ جیونے چوتے واپس میں سرگو دے بیڑے صدہ میں گھاری والا بہت سین کو نہ گیا وعدہ پورا کرنے والا سے جناب در سلام کرنا ہے حضور کرنا پہ ہم مہت انتیازہ میلے کان نہ لگن مباحلہ پڑھنے چلو ایاں ہوا اس کا نور ہر سو جہاں میں نور جلی سے آگے مہربانی کریش ہو جی اہاں تُچھے ہی راسن یہ سن جی سپتہ ہے جی وہ بہر بڑی مہربانی مزرگ ہو پچھلے جی میں تو آجے جڑے بہر بیٹھے ہو میلے صحیح ساں بڑھنے کوشش کروا تو تو نے چھو پائنڈا بندے بے اندر آسکتے ہیں چلو جی میں بیٹھے ہو جی تھاں بیٹھے ہو تو آجی مرضی اتھا ہوں ہاتھ چندے روائے لے اندر روائے آگے لگے تو ساں مہینے سے چھو میاکہ آیاں ہوا اس کا نور ہر سو جہاں میں نور جلی سے آگے دکھائی دینے لگی صداقت کی جنگ میں اکوالی سے آگے میں راضی ہوں چہوڑا دیکھا سمیں میں راضی ہوں سر جی اللہ آپ کو عزت دے ہائے دری یہی قیمت بندی تھی اس میں سے میں اس پہ راضی ہوں جی بچھ رہے ہاتھ اچھے رہا میں چہرے سلامت رہا آیاں ہوا اس کا نور ہر سو جہاں میں نور جلی سے آگے میربانی آیاں ہوا اس کا نور ہر سو جہاں میں نور جلی سے آگے دکھائی دینے لگی صداقت کی جنگ میں ایک ولی سے آگے مباحلہ میں جو پنجتن پر پڑی نگاہیں تو میں نے جانا یہ ہے کمال مقام زہرہ نبی سے پیچھے علی سے آئے 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 اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے بیرالے ہچو ہچو ہائے دری بچڑے جی میں لالا دیے ہاتھ اچھے ہی رانشاہ کیا بات ہے میری مجال ہے میں کیا بتاؤں گا ترتیب یہ میری بتائی ہے نہیں بھائی جانا میری اوقات یہی ہے ترتیب یہ قرآن کی بتائی ہے فَقُلْ حَبِیبِن سے فرما دیجئے تَعَالَوْ آؤُ نَدْعُ نِدَا دِي اَبْنَا عَنَا وَاَبْنَا عَقُمْ بسم اللہ قرآن ہم اپنے بیٹوں کو آئے 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 خونہ رمان لگے آگے آئے جاں سمروئے آگے بڑی جگہ آئے 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 ایک قدم ملتا ہا فکر نہیں تھی دا میں کہتواری مینہ تھی کیتی ہے لالا یہ ایک قدم اکر تخاکت ہی آنا بچھے اولا لے بندیا کو جنگی بھلی جاں بڑی جاں بڑی ہے تھوڑا سا نظرِ مولا ایک قدم کی گنجائش اگر آپ بنائیں تو بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ اجازت دے آئے 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 آئ حرام کا عمدہ کوئی استخارہ نہیں ہا بندہ نماز باسطہ سخارہ کرے پر پڑھا یا نہ پڑھا نماز واجب ہے نا تسبیح کی بٹھو پہ ہاں جی کیا پڑھیں سخارہ پر بٹھا کرے نا نماز پڑھا یا نہ پڑھا یا خدا نا خاصتاج بندہ کہ سخارہ پر بٹھا کرنا فلم لیکھا یا نہ لیکھا باجب تے حرام کا عمدہ کوئی استخارت استخارت اے ہے اے اے ای میں associations کہ این میں نے اتنا استخارہ ہے میں مثلا سرگو دے میں نے میں براستہ گڑھ موڑ منیا یا براستہ جھنگ منیا اندہ استخارہ کرنے اینجا کہ جی میں نے استخارہ نہیں آیا میں تہی روزے نہیں رکھے روزے اندہ استخارہ ہی کہنے چلو دروت پڑھو مل کے بلندہ آفاز ہاں بیٹا گال میرے سمجھنے دی بھئی فرمایت فکول حبیب انہ کو حق ہو انہ کو فرماو تالو آو نادو ساد مارو حقل مارو آواز دیو ابنا انا و ابنا اکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو ایک جملہ آدھا پہ جناب دکھاتے تھے شامنہ پہ کرنے اللہ مالی دی کا سمجھنے وضو کیا رکھے آیا سن دے تو علی میار سمجھنے دی چنگی کہ میرا دل کرنے ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے ہو وہ بہلا میں بیٹے نہیں چاہیے اپنے بیٹے چاہیے ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آتے ہیں نسانہ و نسانہ کم ہم اپنی مستورات لے آتے ہیں تم اپنی مستورات لے آتے ہیں انفوسانہ و انفوسکم ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں وہ بند ہے کوئی سلام میرا ہونے نہیں بولیا بھئی بڑا شیم بند آیا گھاروائیں کرنے سے سن بھائی ہمیں انتنا کرنے دا رہے ہیں میں نہیں بولیا یہ کچھ تھی سی نا زیادہ زیادہ نسانہ جلدی نہ لہو جلدی نہ لہو درود پردے ملکے بلند آواز آو بیٹا علم آو تشیف لے ابنانہ و ابناءکم ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آتے ہیں جوانیہ مانو جنابِ آلہ بھٹی صاحب اللہ اور عزت دے مولانا ذریبت سے محفوظ ہے میرا مہمان ہے میرے بچوں کی جگہ ہے میری شہر میں ہے و میں مکینہ ابنانہ و ابناءکم ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آتے ہیں نسانہ و نساکم ہم اپنی مسطولات لے آتے ہیں بیٹی نہیں سمر بھائی قرآن پڑھڑا ہوں کسی علامہ کا فرمان نہیں سمر بھائی پڑھڑا ہوں اپنی طرف سے کوئی سبتہین لفظ بھی کہوں چھوپ پڑھڑا کر کے گولی مار دو بیٹی نہیں چاہیے نسانہ مسطولات چاہیے پورے عرب کے سماج میں جتنی سچی مل جائیں لے جائیں ہاں نا نیار یہ بات یہ یہ تھی بات شاباز اللہ ہو اکوا اللہ ہو اکوا تو ارے بچلے جیمن ہائے دری اپنانا بابناکو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ نسانا و نشاقوں ہم اپنی مسطولات لاتے ہیں تم اپنی مسطولات لاؤ انفسنا و انفسکم ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ پھر مل کر جھوٹوں پہ اللہ کی لانت لبی ملتان والو اپنا گھر ہیں آپ کا اپنا عزیز ہوں یہ لانت کم کرے گا جو سچا ہوگا اتاب تیرے ہاتھ دی کیا بات ہے میرے تو پہلے تمہیں لی مندل تر موچے تیرے سفر دی کیا بات ہاں بچڑا لانت کون کرے سی پولی ذرا کون کرے گا بٹا سچا تاریخ کی روح سے سچا کون تھا آل محمد لانت کون کریں گے آل محمد ہوگی کس کی اللہ کی کریں گے یہ پیتہ حضر آزی رحمی بھئی وعدے پورے تھی گئے لکھاں سال جی میں شالہ یہاں تو چارہ بھی کریں گے یہ ہوگی اللہ کی ایک بندہ بھی اس بن ڈال میں ایسا نہ ہو جو اس رفض کو سمجھ کے نہ بولے اب تمہیں سمجھ آیا ان کا فعل فعل خدا ہوتا ہے آئے 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 شابہ شابہ سمان اب تو حلفنا جا لانت اللہ ہے لالقالبین پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت کریں گے نبی نے اعلان کر دیا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیسہ لاتا ہوں تم اپنے بیسہ لاتا ہوں میں اپنے جیسے لاتا ہوں تم اپنے جیسے لاؤ میں نے ہاتھ بانتی کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں جب حسین کے ذاکروں کی فیرست بنتی ہے آخر میں کسی ماتمی کی جوتیت نے لکھا ہوا ہے شوقت رضا شوقت محسوس نہ کیجئے گا یہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں میں بیٹے لاتا ہوں بیٹے تو آپ کے پاس ہے نہیں آپ اعلان کر رہے ہیں میں بیٹے لاتا ہوں بیٹے تو آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ نے اعلان کر دیا فرمایا موقع مل گیا ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اس قوم دی اس قوم دے میار دی کیا بات ہے ہاں بیٹا بولیا کر مہربانی یہ تجھے ہاتھ بھیڑ کے بیٹے بھلا سردی یہ کر گی چلیں بھیڑی علم میں ہاتھ لے اس سے آگے میری قسم کوئی نہیں آپ نہ کہتے ہیں تو میں اگلہ جملہ نہ کہتا ہوں آپ کہنے لگے ہو تو میں بھی کہنے لگا ہوں میں نے کہا جی بیٹے کہاں سے ملتے ہیں فرمایا صبح مبالہ ہو میرے دروازے پہ آنا دیکھنا میں کس کے دروازے کیا فائدہ یہ ہاتھ دا یہ زبان دا یہ دے والے جملے دے نہیں بول سکی جی بٹا جیو میرا بچہ جیو صبح مبالہ ہو میرے دروازے پہ آنا دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں صبح مبالہ ہو ہی میں بادشاہ ممکنات کے دروازے پہ جلا گیا کائنات کا سلطان اپنے گھر سے نکلا علی کے دروازے پہ آیا سکدی ممکنات کے امیر نے دروازہ کھولا پہلے درجے کی امامت آخری درجے کے رسالت سے بغل گیر ہوئی محمد نے علی کا مو چھوما علی نے محمد کے پہنچ ہمیں دونوں بھائی ایک دوسرے کے گھلے لگ گئے علی نے دونوں ہاتھ مانت کے پوچھا کبلہ کیسے آنا ہوا نبی نے کہا یا علی میں مشکل میں ہوں تو مشکل کچھ آئے مرضی آلہ ہے جہاں نماز ہی استخارے سے پڑھی ہمیں وہ کئی داب دے ہائے دری ہاتھ تیرہ سفر میں کوئی آدھ آگئی ہے جین دیرے سے تراتی اٹھوڑے شاہ شمس جین دیرے سے تراتی شاہ شمس سرکار تیرہ سفر ہاتھ اٹھوڑے جناب کو سلام کرے ہاں 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 جی میں یا رسول اللہ کیسے نماز فرما یا علی میں مشکل میں ہوں تو مشکل کچھ آئے میں حاجت میں ہوں تو حاجت روا ہے علی نے کہا کیسی مشکل کیسی حاجت نبی نے کہا یا علی میں اعلان کر دیا میں بیٹے لاؤں گا یا علی میں پاس بیٹے نہیں یا علی مجھے بیٹے تو دے یا علی تو علی مر رہی ہے بھئی ملتان آلہ جی میں سنو گا تاپ چی میں پیار گھر میں گیا دائیں ہاں سے حسن کو تھاما پائیں ہاں سے حسین کو تھاما جتنی داد اب تک کی لائف میں آپ نے مجھے دی ہے وہ ترازوں کے ایک بات میں رکھے ایک جملے کی داد اس کے برابر چاہیے مجھے یا علی مجھے بیٹے دے یا علی گھر میں گئے دائیں ہاں سے حسن کو تھاما پائیں سے حسین کو تھاما محمد کے قدموں میں ڈھیر کر کے کہا یہ آج سے آپ کے ہوئے میں اب باس لے لوں آئے 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 صدقے صدقے مہنجی وہ شاء اللہ ہاں کچھے رہا صدقے آپ صدقے آپ یہ آج سے آپ کے ہوئے میں اب باس لے لوں گا میں اب باس لے لوں گا آؤ تاریخ اسلام کی پہلی اور آخری جنگ ہے مباحلہ اس میں کوئی مہمنا نہیں کوئی محصنہ نہیں کوئی قدوم نہیں کوئی لزوم نہیں کوئی تطیمہ نہیں کوئی فرد رشکر نہیں کوئی آغاز نہیں کوئی انجام نہیں پنجتن پہ مشتمل پاکیزہ کاروان سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا بولے کرو غازی دواستینے بولے کرو اوکی کہا نہ کروں کیا کروں دسو سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا حسین وستہ رکھی غازی اس چانہی سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا پہلا قدم بسم اللہ بھائی جان پہلا قدم نبی کا بہر آیا کتور اندر کتار بندے کھڑے ہوئے تھے مجھے ان کا نام نہیں آتا سکھا میرہموہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کون جا رہا ہے راضی ہے نا وعدہ پورا تھی گیا راضی رامی کون کون جا رہا ہے نبی نے کہا آپ نہیں جا رہے اس نے کہا یہ جا رہا ہے نبی نے کہا یہ بھی نہیں جا رہا اس نے کہا وہ جا رہا ہے نبی نے کہا وہ بھی نہیں جا رہا اس نے کہا میں بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جنہوں تو جملہ سمجھے گا انہوں نے کہا فون تعداد دیو ہے میں بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پھر کون جا رہا ہے نبی نے کہا میں جا رہا ہوں میرا حسین جا رہا ہے میں جا رہا ہوں میرا علی جا رہا ہے میری سچی بیٹی جا رہا ہے میرا حسین جا رہا ہے میرا حسین جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی بات تو نہیں نا جس جنگ میں ہم جانا نہیں چاہتے آپ زبردستی لے جاتے ہیں جس جنگ میں ہماری طبیعت نہیں ہوتی آپ ہمیں زبردستی لے جاتے ہیں آج ہم گھر سے پوری تیاری ویاری کر کے آئے ہیں الف الف والے کپڑے شپڑے پہن کے چوتے بھوتے بالش کر کے بڑا سائج دھچ کی آئے ہیں آج ہم بتا کے آئے ہم جا رہے ہیں تو آج آپ ہمیں لے کے نہیں جا رہے ہیں یہ کوئی بات تو نہیں نا آج تو ہم سب جائیں گے نا نبی نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں لے جاؤں گا میری مجبوری ہے میں کسی کو نہیں لے جاؤں گا میری مجبوری ہے میں ہی ساتھ و بعد امتیاز جی اپنے گھر جندات منگی تو میں مجرمہ بندہ ہکی ساکھ ہندہ جھو کر گیا نا پیر قبر تیار ماندہ سی نبی نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا میری مجبوری ہے بندہ کوئی بہت ہی قریبی کھڑا ہوا تھا انتے کا ذرا میں بھی تو سنوں کیا مجبوری ہے نبی نے کہا آیت میں حکم ہے صرف سچونے جانے پچھلے 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 رلے کرو سلام ایم آیت میں حکم ہے صرف سچونے جانے انہوں نے کہا کوئی طریقہ نہیں نبی نے کہا اچھا دل میلہ نہیں کرو تو بھی ایک پریشان نہیں کرو جس جس کا جی چاہی چلے ان کا سچی سارے سب چلے فرمایا ہاں سب چلو جس جس کا جی چاہی چلے اب میں منع نہیں کر رہا اب میں اطلاع دے رہا ہوں میں منع نہیں کر رہا ہوں میں اطلاع دے رہا ہوں بھائی امتیاز حکم کی تھی جملہ میں پردہ پہ آئے امیمت دے گلاہ فجی میرا ہاتھ تھی تو تا میرے گول قسم کوئی نہیں میں جشن مکدر اٹھن میں کوئی نہیں پتا کی کوئی سمجھ آئے کی کوئی نہ آئے نبی نے کہا میں منع نہیں کر رہا اب میں اطلاع دے رہا ہوں میدان مباحلہ سے گھر زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا شاباش شاباش شالہ یہ ہاتھ اچھے رامے دے شہر سلام آتی رامے دے کیا بات ہے بار بار کربلا جانا نصیب ہوئی حسن جی وہ پہ ہے بستے رہو یہ سب جائے میرانی مباحلہ سے گھر زندہ واپس وہ آئے گا کس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا ان کا ٹھیک ہے رہنے نے پھر نہیں جاتے ہوں تو آری مرتی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی پھر تو اللہ دیلی نہیں گھر ہوئی ہوتے ہیں باتی میں ایک بھلا ان کو زندگی جنہی بندے نے کوڑی نہ مارے ہوئے ٹھیک ہے رہنے نہیں جاتے نبی نے کا راستہ دو بندے آگے سے ہٹ گئے کافلہ چل پڑا آگے نبی نہیں بھائی اللہ حصہ نے انہیں عزداریہ نصیب ہوں انہیں سونے محرم تھی درامن آگے نبی پیچھے علی درمیان میں ممکنات کی مالکن نبی کی دائیں اگلی سے حسن سینے سے حسین اب ذرا قرآن پڑھو کسی نے یہاں ترتیب پہ بات کی تھی میں نے کہا تھا یہ ترتیب میری نہیں آپ سے گزارش کی تھی میں نے اب قرآن کی ترتیب کیا ہے فقول کالاو نہ دو ابنا انا قرآن میں بیٹے پہلے نبی کے بیٹے پہلے ارمان بڑا لگے میں چلو توالی مرضی ہے پھروں بھائی جان میں گزارش کر گیا قرآن میں بیٹے پہلے نبی کے بیٹے پہلے نسانا و نساکم قرآن میں مستورات بعد میں نبی کی بطول بعد انفسانا و انفسکم قرآن میں نفوس بعد میں نبی کا علی بعد میں اب مسلمانوں کی مرضی ہے چاہے آپ کے لئے چلتا دیکھ لیں چاہے قرآن پڑھ لیں شابہ شابہ یہ آپ کے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچو رہے اتنے مشکل جملے پہ یوں بولنے والے شہر سلام بت رہے کہ آپ کے اپنی جی ہاتھ اچھے رہنے موکہ ہی میری نوکری اتنے پڑھ لیں اپنی مرلی ہے آپ سیرت کو کیا ڈیفائنٹ کیا مہربانی بی بی آپ کو عزت دیں بہت شبریہ آگے نبی ہے پیچھے علی ہے درمیان میں ممکنات کی مارکن نبی سے پیسے چل رہی ہے علی سے آگے چل رہی ہے سلام آپ بڑی میرے سدہ سکی رہو سدہ سلامت رہو کافلہ گھر سے نکل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہنے کو گھر بڑھوں کے بڑے محترم بی تھے کہنے کو بھائی انہ سمجھائی ہے تو انہوں سے حلائے ناؤں ظرم کی تھے یہ کو نہیں سمجھائی تو انہوں دہ میں کہہ کرنے کہنے کو گھر بڑھوں کے بڑے محترم بی تھے اصحاب تھے عزیز تھے اپنے حرم بی تھے عربوں عرب پڑے تھے کہنے کو گھر بڑھوں کے بڑے محترم بی تھے اصحاب تھے عزیز تھے اپنے حرم بی تھے عربوں عرب پڑے تھے ہزاروں عجم بھی تھے اسنام کی طرح سے نبی کے سنم بھی تھے سلام ہی نے سلام ہی نے عربوں عرب پڑے تھے ہزاروں میرمانی شاہ باش شاہ باش مصرہ دوراوندہ شکریہ اسنام کی طرح سے نبی کے سنم بھی تھے چلے جو میرا ترہ چیزیں ابنانا ونسانا وانفوسانا اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا عرب ہے اتنے بڑے لوگ ہیں مباحلہ غدیر کے بھی بات ہوا ہے غدیر میں ایک لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو اسی بندہ تھا محمد کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو اسی بندہ تھا محمد کے ساتھ جس شہر سے نبی حج پڑھنے کے نکلے تھے بیانوے ہزار بندہ محمد کے ساتھ گیا تھا بیانوے ہزار پانچ سو کچھ بندہ اس شہر کا محمد کے ساتھ حج کرنے گیا تھا علی یمن میں تھے علی مدینے میں نہیں تھے علی یمن میں تھے تیز رفتار گھوڑے کے شوار کو بھیجا تھا نفیر یمن میں کہ یا علی یمن اور مکہ کی دورہ ہی شہرہ پہ اگر میں پہلے آ جاؤں تو میں آپ کا انتظار کروں گا آپ پہلے آ جائیں تو آپ میرا انتظار کیجئے گا اگر میں پہلے آ جاؤں میں آپ کا انتظار کروں گا آپ پہلے آ جائیں آپ میرا انتظار کیجئے گا تاکہ دنیا کو یہ پیغام چلا جائے معصوم کا انتظار عبادت ہے چلو چلو مہربانی جنہیں سمجھ آگئی ہیں بھائی جان بڑی مہربانی جیئے آپ سلامت دیں جہور راضی رامی بچڑا تاکہ دنیا کو یہ بیغام چلا جائے کہ معصوم کا انتظار کرنا عبادت ہے انتظار میں کوئی آپ ہی نہیں سمجھا نہیں بھائی میں کوئی جلدی بڑی ہے میں جب بتا نہیں کیوں آج ملدان علیہ جوڑی گئے ایک جمعہم ابھی آدھا پہا نبی پہلے پہنچ گئے علی یمن سے بارہ ہزار افراد کو ساتھ لے کے آئے کوڑے سے اُترے محمد کے پاؤں جو میں نبی رہوار سے اُترے علی کو سینے لگایا کان پہ مرکے کہا یا علی میں حج کے لئے جا رہا ہوں اور میرا دل تھا میں کیلہ نہ جاؤں میری طبیعت تھی جب میں اللہ کے گھر میں جاؤں تو میری خالق اور مالک سے اکٹھی ملاقات شاباش 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 کبھی غدیر کرو ملتان میں پتہ لگے غدیر ہوتی کیا ہے پھر بات کرے گا زندگی نے کبھی وفا کی میرا دل تھا کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں تو خالق اور مالک سے اللہ عزت آپ سلامت صدا پایا تو اتنا بڑا مجمع تھا اتنے عرب تھے اتنے عجم تھے میں آپ کو تعداد سمجھانا جا رہا تھا چیکن اٹھارہ دل حج کو غدیر چوبیس دل حج کو مباحلہ تئیس دل حج کو حدیثِ قصہ جس صبح گئے ہیں میدانِ مباحلہ میں اس سے ایک رات پہلے ہوئی ہے حدیثِ قصہ وہ جو تم حدیثِ قصہ میں بڑھتے ہو نبی نے کہا مجھے زوف ہے مجھے زوف ہے مجھے زوف ہے اس زوف کی وجہ مباحلہ تھا ایسا زوف نہیں تھا جیسے ہمارے بزرگوں کو ہوتا انجیکشن لگواتے ہیں طبیعت ہی کوئی آتی ڈاٹر کے باس جاتے ہیں طبیعت بیٹر ہو جاتے ہیں نا 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 اس طرح کا کوئی زوف محمد کو نہیں تھا زوف کیا تھا کہ صبح میدانِ مباحلہ میں جانا ہے اور سیخے ہیں جمع کے اپنے بیٹے اپنی نیسا اپنے جیسے صبح جب میں جانے لگوں گا بندے اپنے بچوں کو لے کے آ جائیں گے اسے بھی لے جا اسے بھی لے جا اسے بھی لے جا مجھے بھی لے جا وہ بھی بھی لے جا وہ بھی بھی لے جا زوف یہ تھا محمد کو کسے لے جاؤں کسے نہ لے جاؤں اس زوف کا علاج کیا ہے ایک رات پہلے بطول کی چادر نے جو چادر میں آ جائیں انہیں لے جا سمجھ آ رہی ہے میری گزارش بٹا سمجھ آ رہی ہے یہ تھوڑا سا تاریخی پہلو ہی ہے ہندرہ مشکل یہ یہ محمد کے زوف کا علاج ہے بطول کی چادر اٹھارہ کو نبی نے علی کی ولایت کے اعلان کیا ہے تیس کو بطول نے حدیثِ قضاء کا احتمام کیا ہے چوبیس کو اللہ نے مباحلہ کا احتمام کیا ہے اور پچیس کو علی نے کھڑے کھڑے نماز ہی میں انگشتری دے کے سلمان کی شاہی نہیں سمجھ آ رہی میری گزارش یہ اس طرح کے کوئی پروگرام ملتان میں کہوں تو پھر بات ہوگی اللہ آپ کو عزت دے بی بی آپ کو عزت دے میں آپ کو تعداد بتاتے بتاتے کہ یہ اور ریکل گیا عربوں عرب پڑے تھے ہزاروں عجم بھی تھے عربوں بیٹا ہے بزرگان کو تھوڑا رہا تھا رہے ہوئے تھوڑا یہاں رہا دے جا بزرگان کو مہربانی تیری عربوں عرب پڑے تھے ہزاروں عجم بھی تھے اسلام کی طرح سے نبی کے سنم بھی تھے ممبر دکھنا میرا اپنا بو ہے میرا اپنا کھا رہے پرسوں دفعہ لے ملاقات ممکن نہیں مسافر ہیں اس وقت پرسوں خون کرو او ڈھیر لادیمہ کتابان دے ممبر تجیمہ داری قبول کی تکھنا اپنی نہ دوستوں کی گلی سے رسد ملی بس مرتضاء کے گھر سے نبی کو مدد بس تے توجہ بھائی جان بس تے توجہ کریں تین چیزیں چاہیئے اپنانا بھی علی کے گھر سے نسانا بھی علی کے گھر سے انفسانا بھی علی کے گھر سے تور پہ رسول پڑھ گیا ہمیں چنگا بنا تور پہ رسول اب کوئی کہے سوری آت ممگیوں کوئی کہے رسول سے تسکول جا رہے ہیں میری یوکات نہیں میں غیر سید ہوں سادہ آدمی بیٹھے ہوئے کوئی میری بادشاہ ہلپ کرے میں کروں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں ہم سال محرم تھے حالات خراب تھی لڑے بندے سارا سار سارنا کٹھے جاپ کریں دے کٹھے روٹی کھان دے کٹھے سکول پڑ دے کٹھے کالج میں نے کٹھے یونیورسٹی میں نے کٹھے گھروں لے کھیڑ دے نا نے دین سارا پورا سال ترہی سو پینٹ ترہی سو پجار کھڑ دے نا نے نو بال تے لڑ دے نا نے پیار دیا لڑائیاں کرندنا نے ایک دم حالات بڑے عجیب تھی میں آدھا چلو لڑائی آج مکی بنجھے کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے چلے مکدی مکو یاری میں خواہد جھگڑے کر کر کے موئی پہ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے چلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے مکدی مگیر زور لائیں ہم اسے جرہ سارا زور مکدی کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے چلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے یار ملک پاکستان میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہم ایک دوسروں کے گھروں سے تشمنیاں کر چکے ہیں آج لڑائی مک مجھے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے گر چار بیٹیاں ہیں تو چار کو لے چلے شکرہ ہی 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 جو کھڑے ہو جگڑے ہی ختم ہو جائے نا بھاجان سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے گر چار بیٹیاں ہیں تو چار کو لے چلے ہی میں پریشان ہوں میار سچ پہ صدق سے مامور ایک ہے دیکھ لیں مشکل مصر سارا شہر چھوڑ گیا میار سچ پہ صدق سے مامور ایک ہے سی کا نساؤ نا کا ہے مستور ہے ہاں تو چیرہ میں لالا ہے ہاں تو چیرہ میں جب سی گئی جمع کا ہے سی گا نساؤ نہ کا ہے اللہ عزت دے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ سی گا نساؤ نہ کا ہے مستور ایک ہے اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بدول خیر نساء کے بعد علی نور باؤشول سرور کے پاک ہاتھ میں اس مکہ پاک پھول لپتا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا سلام ہیں آپ کو یہ چیرے سلام مکہ رہیں جی میں بھئی مولا جھولی ہو سلام میں ظہور دعای کر سلام کیا ماہور بنا رکھی جی میں صدقے سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا جائے مبا حلا پہ جو پہنچا یہ کاروان علی پور میں پڑھ تھا یہاں یوں جائے نا مظفر گر سا کے شہر علی پور امام بار کا مہاجین میں بڑے کمال لوگ تھے بڑے کمال از از اردو بولنے والا وہ ایک پورا نظام ہے ان کا مہم میں پڑھ تھا ایک مصرہ پڑھا میں ایک مضفر شہر کہ بچہ میری زندگی کا کلام تیرا ہو گیا یہ مصرہ مجھے دے دے مصرہ میں آپ کو سناتا ہوں جائے مباحلہ پہ جو پہنچا یہ کاروان اسمت معاب دین کے معصوم پاس باہ دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان پھیلی خدا کے نور کی کرنے یہاں وہاں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان پھیلی خدا کے نور کی کرنے فرد سادس پہ توجہ بھی جے گا کرنے یہاں وہاں عبد المسیح سب سے بڑا علم انسارہ کا دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے آخری شہم اور یہ علیمت راضی پھر پادرین قوم سے پھر پادرین قوم سے فوراں کیا خطاب اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکی ہے آب حطاب چاہیں اگر تو کٹ دیں ناخن سے آف حطاب شہواش اس کاروان حق کی انوکی ہے حطاب چاہیں اگر تو کٹ دیں ناخن سے آف حطاب ان کی دعا ثواب ہے اور بددعا عذاب اس نے کہو میری کو مباحلہ نہ کرنا پھر مجھے نہ کہنا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور قوم نے کہا کہے اسے کہتا دس ہزار دینار ایک تشتری میں رکھ کے لے آو دس ہزار دینار ایک تشتری میں رکھ کے لے آو لائے گئے بارگاہ رسالت پیش کیے گئے عبد المسی سب سے بڑا سردار تھا آقب سب سے بڑا آمیر تھا ان کا اسے بڑایا اسے کہ دس دینار اور لے ہو تو سچیندہ بدہ اسے میں لگا زمیں فضائل تھے چھوڑو عالم بچھرے نے پڑھ نے میں ایک ایک جماز تھے ایک بڑا ہمیں آ رہی تو انہیں محمد کی بارگاہ میں پیش کر جئے پھر اور کیوں اس نے کہ یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی اللہ اللہ اگر تو نے دس زار دینار مانگے ہم نے دے دی اور کیوں اس نے کہ یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی اسے خالی بھی دے سمر بھائی معاف کر دی جی میں کسی سید آدھے کا دل نہیں دکھانے آیا کدہ نہ رویں ہی ویلدہ صدقہ حسین جھولی وساری آدھے عیسائیان نا اللہ قوم دس زار دینار لے آئی جملہ میرا نہیں استاذ علماء سرکار اللہ مذہر سنزیدی مرہوم موچی درواز مباحلہ پڑھتے ہوئے فرمایا تھا قوم دس زار دینار لے آئی دینار عیسائی عالم کے ہاتھ پہ آئے اس نے رونا شروع کی اس نے کہ یار پیش کیسے کروں میں عیسائی ہوں وہ بطور اللہ جو بھی طریقہ تھا اس طریقے سے انہوں نے شہزادی مریم کو بھلایا شہزادی تشریف لے آئی مریم کی بار گامید سزار دینار رکھے شہزادی مریم نے کہا پردے کا اعتمام کرو پردے کا اعتمام ہوا ایک ہاتھ پہ تشت رکھ ایک میں چاہدہ رکھ مریم بار گائے سنیدہ میں گئی اور آہستہ سے کہا حسین کی اممہ بد دعا نہ کرنا یہ قوم تجھ سے معافی چاہتی آدھا منٹ اور پڑھنا ہے میں اگر تجھے سمجھ آگئی تو سین آنا پیارہ کرنا اگر سمجھا جائے حسین کی اممہ بد دعا نہ کرنا غلطی ہو گئی ہے ہماری وجہ سے تجھے گھر سے بہار آنا ہائے ایک جملہ میں جملہ تہیم بیر بردان اگر جملہ تہیم گئی جی کدان رہو ہے ہماری وجہ سے تجھے جی گھر سے ہاں حسین کی اممہ کرم کر دے ہماری وجہ سے گھر سے باہر آنا پڑھ گیا واپ سی ہوئی کاف لے کی بھائی جن معاف کر دی جی گا مسکر رہا تھا مسکر رہی تھی بطول رو رہا تھا رسول واپ کو روت تکھا قریب آگی بابا یہ رونے کا دی میدان مہشہ تک میں ماننے والے اسے نیدے مباحلہ بنائیں جشن ہوگا کیوں رو رہے ہو فرما مسکر کیوں رہی بطول لے کہ بابا میں تو یہ سوچ کے مسکر آ رہی ہوں یہ میرے لگتے کچھ نہیں یہ تیری ریای نہیں یہ میری عزت نہیں جانتے میں سوال نہیں کیا میں بولی نہیں انہوں نے میرا اتنا احترام کیا ہے اگر میں کبھی تیرے ماننے والوں کے سامنے چلی گئی اللہ جانے وہ میرا کتنا احترام کریں گے رکھ میرے سر پہ قرآن نبی نے کہا جو سوچ کہ تو مسکر آ رہی ہے وہ ہی سوچ کہ میں رو رہا آ گیا وہ دن آ گیا گئے امی ایمن پیچھے پیشے امی سلمان بیچ میں بطول چادر میں لپٹی ہوئی امی ایمن کی آواز آ رہی تھی تیری مرضی تو ہاتھ مار نوار میں ممبر چھوڑ محمد کی بیٹی یہ سوچتی ہوئی دربار میں داخل ہوئی جو ہی میں پہلا کہنا ہم مجھے کرسی پہ بیٹھا جا سبتار شہزاد